کچھ واقعہ سنانے کا دل نہیں چاہتا اس سے معاشرے میں ایک نیگٹیویٹی بھی پھیل سکتی ہے وسوسے بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے یا فائدے زیادہ ہیں یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بالکل آزاد رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں بالکل آزاد اگر اس نے ہس کے اس سے بات کر لی اگر اس نے ہس سے کہ کیا ہوگی ایکچویلی کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں لیکن جب ان پہ پڑتی ہے نا تو یہ بھگتے بہت پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا ہوگیا یہ بھئی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے نا بھئی یہ تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو حساس کے بعد کچھ لگتا ہے لگتا ہے تو بتا دو تو وہ کہہ گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو بھئی میں شک نہیں کرتا لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں بات ختم لیکن جہاں آپ زیادہ آزادیہ دیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہو سکتے ہیں ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا ان کو تو میں نے تنبی کیا آپ کیوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے ہوا یہ ہے کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھیر لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے اور خامخہ میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو خامخہ میں وسوسہ جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجٹ تھے ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھیں میں بلکل ینگ اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے تو موڈرن کے ہمیں پابندی نہیں ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے موڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں کوئی بالوال کھلے ہوئے ہیں بلکل فری سٹائل اب فری سٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری سٹائل کا میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری سٹائل میں کہاں کہاں کس کس سے فری ہو رہی ہیں کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یہ اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائٹ پہ بڑا ایک ہینڈسوم سمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوئے اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہہ گا کہ یہ اس کے ٹکر کا چھڑ یہ میاں جو ہے نا اس لیول کا آدمی اس موڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ظاہر بھی ایسا لگ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے پھل چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوئے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھائی تو بیٹھ جائے جہاں پہ لگ شکر ہے اب اتنا لبرل پناہ ہمارے معاشرے میں نہیں آئے میاں صاحب موڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے میاں صاحب کو واشروم کا تقاضی ہوا وہ اٹھ کے گئے ہیں نمبروں کا تبادلہ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شک کیوں کر رہے ہیں اول تو یہ ان کی غلط حرکت ہے یہ حرکتیں بولو لیکن یہ انہوں نے کیا ہے میں نے نہیں کیا یہ غلط حرکتیں کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو بھاڑے میں جائے وہ جو مرضی کریں یہ تو ویسے ہی بھی تجسس میں آتا ہے نا تو انہوں نے تو غلط کیا لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میں بتانا میرے لئے بتانا ضروری ہے تو کہنے نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تبادل جیسے ہی وہ میاں واشروم سے ایک دم پھر گھنے بن کے بڑھے گئے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اڑھا رہے ہیں اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتا چل جائے گا کہ جو بیغم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے برقے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے یہ بھکتے گا تھوڑے دنوں میں ابھی یہ محترمہ دیکھو اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لینا اس سے ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے سنے آپ ڈاکٹر ہیں آپ یہ ہیں میں نے تو ٹھیک ہے بھئی اس کے سامنے لینا یہ چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیغم کو برقہ پہنانا چاہیے ہو کہ یہ مولوی کونسے زمانے کے لوگ ہیں پرانے انگریز کو دیکھو بلکل مورڈر نازاد لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے اس کو نچوڑو اس سے پوری دولت نکالو سارے حقوق لو اور چھپڑ میں اس پیر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے جیسے گاڑی میں ایک اس پیر ٹائر ہوتا ہے یہ پڑ گیا تو ایک اور ہے نا تو یہ میاں سے کسی دن انبن ہو گئی اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا تو یہ فوراں عدالت سے جا کے کھلا لے گی کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اس پیر میں ایک ٹائر موجود اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے جس کے پاس اس پیر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے اسی کو ریپیر کر آکے اسی کو چلاتے رہو یہی ہوگا نا ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پڑ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیر کر آوگے نا دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے تو جب عورت کے پاس مزید بھی آٹھ دس آپشن اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی ہے اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوں گی تو ان کے پاس اس پیر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ہیں ایک ٹائر نہیں ہے اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے کہ جب اس ٹائر میں ہوا نکلی تھوڑا سب ہی پنچر ہوا صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی تو پھر یہ لیبرل صاحب کہیں گے یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی بیگم کو کیا کرانا چاہیے پردہ کریں اگر یہ پردہ ہوتا نا پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے برکے میں ہے اول تو اس کو کیا پتا یہ ہے اندر مال کیا ہے اندر ہے اس کو کیا پتا چلے گا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے بس یہ واقعہ بیان کر کے بتا کے بیان ختم کرتا ہوں ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون یہ سچا واقعہ ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہے آنکھیں کھولی ہوئے صرف ان کی پورا جسم برکے سے ڈھکا ہوا اب آنکھیں تو بعض بوڑی عورتوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ان کو نہیں بتاتا کیا ہے تو یہ فری ہونے لگے ان سے یہ خود بتا رہے ہیں واقعہ تو خدمت کر رہے ہیں بار بار پانی لا کے دے رہے ہیں اور خوش قسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے سامنے سیچ مل گئی کتنا خوش قسمت ہوتی اور وہ بھی گھنی بنیوی مکمل فری ہو رہی ہے سارے کام کروا ہے پورے راستے یہ پانی لے آؤ کھانا لے آؤ انہی کے خرچے پہ طبیعت سے انہوں نے بھی نچوڑ لیا ان کو کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ جا کہا رہی ہیں انہوں نے کہا سرگودہ میرے نواسی کی شادی ہے سرگودہ میں میری نواسی کی اس کے بعد سے پانی کا پوچھنا برکے کا یہ مطلب ہے برکے میں نہیں پتا ہوتا بھائی تو اس لیے لوگ رسک بھی نہیں لیتے یار اندر سے کوئی جوتا نہ آجائے کوئی تپڑ نہ آجائے تو مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹینشن ہے لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے اور وہ جو خاتون سمجھ رہی ہوں گی کہ میں اس آدمی کا نمبر لے کے میں بڑی ہسی خوش ہندہی گزاروں گا ایسا نہیں اس آدمی کو پتا ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں بن سکی وہ میری بھی نہیں بنے گی وہ بھی ٹائم پاس ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے اس معاشقے کے دعوے کرے گا جہاں آپ کا حسن تھوڑا سا ڈھلکا وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد کہاں پھیکا جاتا ہے ڈس بین میں ڈس بین میں پھیکے گا وہ آپ کو ان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے اس آدمی کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے ایک بے پردگی اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے غیر ضروری آزادی تو اتنے براڈ مائنڈڈ میرے بھائی بننے کی چندہ ضرورت نہیں تھوڑا سا لیمٹ میں رہا کرو اپنا دیکھو لکھا ہوتا ہے نا لیمٹیڈ کمپری ہو گیا آگے ان کی بھی کوئی لیمٹ ہے